نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم انٹیریر ڈیزائننگ سرویس کی انڈیا مارٹ لیڈز کو گوگل شیٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی اگزامپل کے لیے مان لیجی دوستو کہ میں انٹیریر ڈیزائننگ سرویسز رن کرتا ہوں ایک بزنس پر رن کرتا ہوں اور اپنے اسی بزنس کو پراموٹ کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے انڈیا مارٹ کا جو کہ بھارت کا سب سے اچھا آن لائن مارکٹ پلیس ہے اب جب بھی مجھے انڈیا مارٹ سے کوئی بھی نئی لیڈ ریسیب ہوتی ہے میری سرویسز کے لیے تو آٹومیٹکلی وہ لیڈ کی دیٹیلز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں گوگل شیٹ کی رو میں تاکہ ساری لیڈ کا ڈیٹا میں ایک جگہ پہ رکھ پاؤں اپنے ڈیٹا کو اچھے سے انیلائز کر پاؤں اور جلد سے جلد اس لیڈ سے کنیکٹ کر پاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ پوری پروسس میں نہیں آپ بھی آٹومیٹ کر سکتے ہیں پیپلی کنیکٹ کی مدد سے انڈیا مارٹ کو گوگل شیٹ سے کنیکٹ کر کے اب جیسے انڈیا مارٹ پہ جب بھی آپ کو کوئی نئی لیڈ ریسیب ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی وہ سیم لیڈ کی دیٹیلز جاکہ ریکارڈ ہو جائیں گی گوگل شیٹ کی رو میں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پوری آٹومیشن کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کیسا آٹومیشن انڈیا مارٹ اور گوگل شیٹ کے بیچ میں کہ جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیب ہوگی آپ کے انٹیریر ڈیجائننگ بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی اس سیم لیڈ کی ڈیٹیلز جاکہ ریکارڈ ہو جائیں گی گوگل شیٹ کی رو میں اور ایک پوری پروسیس ہم کمپلیٹلی آٹومیٹ کریں گے پیبلی کنیکٹ کی مدد سے گوگل شیٹ کو انڈیا مارٹ سے کنیکٹ کر کے تو چلتے ہم نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے یہ ہے پیبلی کا لینڈنگ پیچ سمپلی آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے پیبلی ڈاٹ کام اور آپ آ جائیں گے پیبلی کے لینڈنگ پیچ پہ پیبلی ایک بہت ہی امیزنگ سوٹفیر ہے جہاں آپ ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہے تو جائیے اب سائن اپ فور فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈرڈ فریٹاس کیسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہے تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی اچھی من اپلیکیشنز آجم کو یوز کنا پیبلی کنٹ کا تو کلک کریں گا میں ایکسیس ناؤ پہ ایکسیس ناؤ پہ کلک کرتے ہیں اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گا پیبلی کنٹ کا ڈیشپورٹ پیبلی کنٹ کے ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ create work flow پہ اور ایک نیا workflow آپ کو یہاں پہ سٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ create workflow کی button پہ click کریں گے آپ کے سامنے dialogue box appear ہوگا جہاں آپ کو اس workflow کو ایک نام دینا ہے تو مان لیجئے میں اس کو نام دیتا ہوں add india might lead inquiries for interior designing services to google sheets آپ اپنے requirement کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو choose کرنا ہے وہ particular folder جس پہ آپ یہ نایا workflow بنانا چاہتے ہیں folder choose کرنے کے بعد click کرنا آپ کو create پہ اور جیسے ہی آپ create پہ click کریں گے اب آپ کے سامنے open ہوں گے یہ دو important boxes جنہوں کہتے ہیں trigger and action basically جو پورا automation آجم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں principles اور concepts پر ہی based ہوتے ہیں ان کے definition کی بات کریں تو trigger کہتا ہے when this happens پتلب جب ایسا ہو تو action کہہ دیتا ہے do this پتلب ایسا کر دو اب trigger اور action کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا ہمرا objective کیا ہے پتلب آجم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آج کا میرا بڑا سمپل سا objective ہے جیسے مجھے انڈیا مارٹ سے کوئی بھی نئی lead receive ہوتی ہے میرے interior designing services business کے لیے تو automatically وہ seam lead کو میں google sheet میں add کرنا چاہتا ہوں تاکہ ساری lead کا data میں ایک جگہ پہ رکھ پاؤں اپنے data کو اچھے سے analyze کر پاؤں اور lead سے جلد سے جلد connect بھی کر پاؤں اب اس میں جو میری trigger application ہوگی دوستو وہ ہوگی انڈیا مارٹ کیونکہ جب تک انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی lead ہم کو receive نہیں ہوگی تب تک ہمارا automation کام ہی نہیں کرے گا تو جو ہماری trigger application ہوگی وہ ہوگی انڈیا مارٹ جہاں سے ہمارا workflow کام کرنا چاہلو کرے گا اس کے بعد ہم کو choose کرنا ہمارا trigger event trigger event ہمارا ہوگا new leads جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی lead ہم کو receive ہوگی یہاں سے ہمارا workflow trigger ہونا چاہلو ہوگا مطلب کام کرنا چاہلو کرے گا اور پھر کیا ہوگا automatically same lead کی details کو ہم add کر دیں گے google sheet کی row میں تو جو میری action application ہوگی وہ ہوگی google sheets تو ایسے میں نے choose کر لیا اپنی action application اور action event پہ رہا ہوگا add new row جیسے انڈیا مارٹ سے کوئی بھی نئی lead ہم کو ملے گی instantly وہ lead کی details جاکے record جائیں گی google sheet کی row میں اب دیکھیں google sheets اور انڈیا مارٹ دونوں کی بیچ میں کوئی بھی direct connection نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں public connect کا تو سب سے پہلے انڈیا مارٹ کو ہم connect کریں گے public connect سے اور انڈیا مارٹ کو public connect سے connect کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ دیا گیا ہے web book url web book url کا کام ہوتا ہے دو applications کو ایک دوسرے سے connect کرنا یہ as a bridge کی طرح add کرتا ہے تو جب بھی انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی lead آپ کو ملے گی تو وہ نئی lead کری public connect ہاں پہ capture کرے گا اس web book url کی مدد سے تو یہ جو web book url ہے آپ کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو follow کرنے یہ سارے instructions جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں میں آپ کو directly بتاتا ہوں یہ web book url copy کرنے کے بعد آپ کو جانا آپ کے انڈیا مارٹ کے اکاؤنٹ پہ اور انڈیا مارٹ کے اکاؤنٹ پہ آنے کے بعد left hand side پہ آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھے گا lead manager کا click کرنا آپ کو lead manager پہ جانا آپ کو menu کے option پہ اور جانا آپ کو import slash export leads پہ اور پھر آپ کو click کرنا ہے push API کی button پہ push API کی button پہ click کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے lead کا source یہاں پہ select کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے sources آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے ایک source کو میں نے آپ پہ choose کر لیا ہے اور پھر آپ کو CRM platform کو ایک name provide کرنا ہے تو مالی جب میرے platform کا name ہے public connect آپ بھی کوئی platform کا name دینا چاہتے ہیں اپنی requirement کے حساب سے تو دی سکتے ہیں اس کے بعد جو public connect پہ آپ کو web o qrl ملا تھا وہ same web o qrl copy کر کے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے paste click کرنا آپ کو save details پہ اور پھر آپ کو click کرنا ہے generate o tp کی button پہ اور ایک 4 digit کا o tp آپ کے register mobile number پہ آئے گا اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ option choose کرنا ہے کہ کیوں آپ web o qrl یہاں پہ set up کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی option آپ یہاں پہ choose کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں click کروں گا generate o tp کی button پہ تو 4 digit کا o tp میرے نمبر پہ آ چکا ہے اور دیکھیں o tp میں نے آپ پہ enter کر دیا ہے میں click کروں گا submit کی button پہ تو دیکھیں successfully جو web o qrl ہے اس کو میں نے set up کر دیا آپ نے indiamat کے account پہ اب چلتا ہم public connect پہ اور دیکھیں public connect ہے آپ پہ web o response کا wait کر رہا ہے اور note پہ ہم کو بولا ہے کہ اب ہم کو login کرنا اس application میں اور test submission کر کے چک کرنا ہے کیا lead کی details public connect آپ پہ capture کر پہ رہا ہے نہیں اور دیکھیں test submission مجھے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ real world میں میرا indiamat کا استعمال نہیں کیا ہے پر جب آپ real world میں indiamat کا استعمال کریں گے اور کوئی بھی نئی lead آپ کو receive ہوگی آپ کے business کے لیے تو automatically lead details مالیج lead پرابات سٹی یہ ان کا سبچیکٹ for empty mineral water bottle اور یہ ہماری lead ویبوک listener URL جیسی میں test کی بٹن بھی کلک کروں گا اگر یہ پورا data پیبلی کنیکٹ ہے آپ پر پاس کیپچور کر لیا اس کا مطلب جو ویبوک یوارل ہے وہ بلکل صحیح سے رہے status ہم کو دکھا رہا ہے success یہ ہمارے lead کا subject requirement for empty mineral water bottle state اتر پردیش یہ lead code contact number sender نیمہ پرابات alternate mobile number آپ دیکھ سکتے ہیں پوری details پر آ چکے ہیں یہ lead query message mineral water bottle اور یہ lead کا address آپ دیکھ سکتے ہیں پورا data پیبل connect نے اپنے پاس پہ capture کر لیا ہے اس کا مطلب جو ہمارا first step of integration ہے وہ صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے india mark کو successfully connect دیا پیبل connect سے اب جب بھی india mark پر کوئی نئی lead up کوئی receive ہوگی تو automatically وہ نئی lead کا data پیبل connect پر پھر connect ہوا ہے تو جتنی بھی spread sheets میں create کری تھی وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گی ان میں سے ایک spread sheet کو میں چھوز کر لیا جہاں پر add کرنا چاہتا ہوں یہ تا میری spreadsheet ka name یہ تا میری sheet کا name اب جو بھی columns پر بنائے تھے یہ سارے columns پیبل connect کے پاس automatically جھا چکے آپ دیکھ سکتے سارے column سے آپ پر آ چکے ہیں اب one by one کر کی fields ہم پر کریں fill اور ان کو fill کرنے کے لیے میں استعمال کروں گا mapping کا mapping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ response ہم مل چکا ہماری trigger application سے اس response کا use میں کر لوں گا وہ without manually type کر گی اس step کو ہم کہتے mapping تو دیکھیں mapping کیسے کی جاتی جیسے آپ اس field پر click کریں گے تو india mark جو کی trigger application تھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی اس کے drop down پر جیسے klik کریں گے تو جو بھی response آپ کو ملا تا پورا پورا دیکھ رہا ہوگا تو یہ تھا ہماری lead کرنی اس کو lead کی mail کی گیا تو دیکھیں mapping اس لیے بہت جیسے important step ہوتی کی جو بھی data میں آپ map کی data automatically نئی data سے change ہو جائے جب بھی next time word foot trigger ہوگا بڑی آسان شبدوں میں آپ کو سمجھاؤں جب بھی آپ india mark سے کوئی lead lead ریسی ہوگی آپ کے business کے لیے تو automatically وہ seem lead کی dta سے آپ آکے update ہو جائیں جیسے lead کا name email contact number phone number اپنے ورفلو trigger ہوگا اور اپنے dta record جائیں google sheet کی row میں آپ کوئی بھی manual work کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب دیکھیں جیسی گوگل sheet پہ اور دیکھیں پورا data یہاں آ چکا ہے یہ lead کا name prabath یہ lead mail ID یہ lead contact number اور یہ query message آپ دیکھ سکتے ہیں پورا data record ہو چکا google sheet میں اس کا مطلب جو auto mission ہم نے بنائے پہ بلکل صحیح سے کام کر رہا سمپلی دو step پہ ورکو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link پہ اپنے ویڈیو کے description میں آپ دے دوں گا جب اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آشکر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں مارے کر سکتے ہیں support at the rate public dot com پر اگر آپ کو کوئی pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس link پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تینک یو فور وچنگ دیس ویڈیو